دورالہ عددت نکاح کا کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سا قید کی سزا اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ عددت کے دورالہ نکاح غیر شرعی قرار اڑیالہ جیل میں سینئر سیول جج قدرت اللہ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا مجرمان کو جرمانہ اداد نہ کرنے پر مزید چار ماہ قید کاٹنا ہوگی عدیل وڑائی چھے دمائیدہ دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا تفصیلات ہیں جی کامون صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو تحریر کیا گیا ہے سیول جج قدرت اللہ کی جانب سے انہوں نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا یکم جنوری دو ہزار اٹھ کا نکاح غیر قانونی تھا ان کا نکاح فراڈ پر مبنی تھا اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تازہیرات پاکستان کی دفعہ چار سو چھانوے کے تحت جرم ثابت ہوتا ہے اور اس میں جو چار سو چھانوے کی زیلی شک بھی ہے اس کے تحت دونوں کو سات سات سال سزا اور پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ سنایا گیا ہے یہ سزا سنائی گئی ہے فور نائنٹی سکس بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر شادی کے بغیر تعلقات سے متعلق ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ خود دونوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو ان کے تعلقات تھے یہ استوار تھے دونوں کی میل ملاقاتیں ہوتی تھی اور انہوں نے جو فروری میں فروری دوہزار اٹھارہ میں نکاح کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود ان کا یہ تسلیم کرنا تھا کہ جو یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو کیا گیا جو نکاح تھا وہ شریع نہیں تھا وہ عدت میں تھا اور مسلم فیملی لاو آرڈیننس انیس سو اکسٹھ کے مطابق جو عدت کا دورانیاں ہے وہ نوے روز ہے تو اس دوران یہ عدت کے دورانیے میں پہلا نکاح کیا گیا بہت شکریہ آپ کا